نبی آتے تھے آمال سکھانے کے لیے ایمان سکھانے کے لیے اخلاف سکھانے کے لیے زندہیاں بنانے کے لیے جتنا جو کچھ نبیوں نے سکھایا اس سے ہزار گناہ زیادہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھا دیا ہے اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آتے تھے ایمان و اسلام سکھانے کے لیے آمال و اخلاف بتانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ایمان مکمل کر دیا اب کوئی کمی نہیں ہے جسے نبی آنکے بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سب کو چھ دکھا دیا ہے اور سارا سب کو چھ دکھا دیا لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کل مفسن زانقت الموت ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے دنیا سے اسے رخصت ہونا ہے باقی نبی انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ اور اللہ کے محبوب بندے وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں ان کو اعلیٰ اللہ زندگی دیتے ہیں جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو وہ زندہ رہے ہیں ان کی زندگی تم نہیں جانتے ہو اسی طرح اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام اور پیغمبر اور رسول یہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں وہ زندگی ہمیں نہیں معلوم کون سے زندگی ہے لیکن دنیا سے پردہ کرنا پڑتا ہے ہر ایک کو دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے تو آقا اے رحمت سرورِ کولین تانتدارِ مدینہ احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے جانا تھا اس لئے اب آپ دنیا سے چلے جانے ہیں تو یہ دین کا کام کون کرے گا دعوت کہتے ہیں اچھائیوں کی طرف نیکیوں کی طرف ایمان و اسلام کی طرف جنت و مخفرت کی طرف بلانے ہو جب نبی بلانے والے نہیں رہیں گے تو یہ دوسری دعوت بھی ہے وہاں اور دوسری دعوت شیطان کی ہے وہ دوزہ کی طرف بولاتا ہے کھوری ٹکیتی بدکاری زدہکاری خون ریزی لوٹ مار ڈاکا بدماشی ایاشی اک ایاری مکاری ہر برائی کی طرف بولاتا ہے شیطان اور انبیاء رہیم السلام ہر اچھائی کی طرف ہر نیکی کی طرف ہر بھلائی کی طرف ہر خوبی کی طرف بولاتے ہیں اور اللہ نے نبیوں کھانا بند کر دیا جو اچھائیوں کے بھلائی کی دعوت دیتے تھے اب نبی کو نہیں آئیں گے شیطان کو قیامت تک کی زندگی دے لی جو شیطان قیامت تک زندگی رہے گا اور وہ برائیاں پھیلائیں گا تو پھر دنیا میں کیا ہوگا اچھائیاں پھیلانے والے آنا بند ہو گئے برائیاں پھیلانے والے شیاطین باقی ہیں اور برابر برائیاں پھیلانے تو نتیجہ کیا ہوگا دنیا میں برائیاں ہی برائیاں ہو جائیں جو کہ اچھائیاں تو ہی نہیں برائیاں ہیں تو برائی پھیلانے تو یہ شیطان اللہ تعالی نے نبیوں کا آنا بند کیا لیکن نبیوں کا کام جو اچھائیاں پھیلانا نیکیاں پھیلانا اور ایمام الدین کی طرف بلانا جنت و محفرت کی طرف بلانا جو یہ کام نبی کرتے تھے اللہ نے یہ کام اس عموات ہو دیا امت کا کون کون امت فرشتے جنات ہیں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہے ہیں وہ عموات میں دھاڑی ہیں مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بڑے بھی جو کوئی اس قلمے کو پڑھتا ہے وہ حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی عموات میں ہے کیا عموات میں اب اس کے ذمہ دین سیکھنا فرد ہے اس کے ذمہ دین کی محمد کرنا دین پھیلانا واجب ہے اسے اب نبی میں آئیں گے دین پھیلانے یہ عموات دین پھیلانے پہلے زمانے میں نبی آتے تھے وہ دین پھیلاتے تھے اب اللہ نے حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا آنا بند کر دیا اور وہ دین پھیلانے کی عزت شرافت وہ بزرگی اللہ تعالی نے اس عمت کو دے دیا ہر مسلمان کے ذمہ فرد ہے کہ وہ دین سیکھے سمجھ رہے ہیں آپ کھانا کھانے سے پہلے دین سیکھنا فرد ہے کھانا نہیں کھایا مر گیا دوزخ میں نہیں جائے گا دین نہیں سیکھا مر گیا دوزخ میں چلے گا کھانا سے پہلے دین سیکھنا فرد ہے کھانا نکی مر گیا دوزخ میں نہیں جائے گا نہیں کھانا کی وجہ سے دین مر گیا تو دوزخ میں جائے گا سمجھ رہے ہیں آپ ایک آدمی نے شادی نہیں کی شادی نہ کرے تو شادی نہ کرنے سے دو زخمیں نہیں جائے گا دیکھ دین نہ سیکھے دین نہیں ہے تو دو زخمیں جنا جائے گا سمجھ رہے ہیں کھانے سے پہلے شادی سے پہلے کمانے سے پہلے ہر کام سے پہلے دین سیکھنا ضروری ہے تاکہ دین کے مطابق ہماری زندگی گزرے ہمارا کام صرف زندگی گزارنا نہیں ہے ہمارا کام زندگی بنانا ہے اور زندگی سوارنا ہے زندگی گزارنے کو تو کتر بھی زندگی گزارتے ہیں گدے بھی زندگی گزارتے ہیں ساپ و بچوں بھی زندگی گزارتے ہیں مچھے و پسوں بھی زندگی گزارتے ہیں وہ زندگی نہیں وہ گندگی ہے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یا مٹی بنا کے ختم کر دیا جائے گا ان کو جنت نہیں ہے جب انہوں نے صرف زندگی بوزاری ہے زندگی بوزارنے پر اللہ مقصد نہیں کرے گی ہے جنت نہیں دیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی زندگی بنانے والوں کو زندگی سوارنے والوں کو اچھی زندگی بنانے والوں کی ہے اچھی زندگی کس کی ہے وہ نبیوں کی تھی ہر نبی کی دعوت ایمان کی تھی اور سب کا ایسی کلمہ تھا سمجھ رہے ہیں آپ